موسیقی کافی سارے سوال چلانے شروع کر دیئے اینڈی ٹی وی پر بھی یہ سوال اٹھنے لگا کہ کانگریس کے اپنے لوگوں کو روک نہیں پا رہے ہیں لیکن ان کا بہت سکتی کے ساتھ جواب دیا اجیک کمار لللو نے جیسے آئے بم پھڑ گیا کانگریس میں ایک بم پھڑ گیا کانگریس میں جس میں ہوتا اجیک کمار لللو کے تیور بہت تیک ہے نظر آئے آرپین سنگھ کو لے کر کے ایک اس ٹویٹ پر ٹویٹ پر بھی میرا دھیان گیا جن میں یہ کہا جاتا تھا کہ اجیک کمار لللو کو بہت تو تڑاک شبدوں میں بات کرتے تھے آرپین سنگھ لیکن اتنا پان سہنے کے بعد بھی اجیک کمار لللو نے جتنی گرفتاریاں دیں اور جتنا سب کچھ کیا کانگریس کو ایک طرح سے کھڑا کر دیا سب سے زیادہ گرفتاریاں جو ہے اجیک کمار لللو نے دی ساماجوادی پارٹی کی نیتاؤں نہیں بھی نہیں دی حالانکہ ٹکٹ بٹوارے میں کچھ بھی رہا ہو یا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نارا جو ہے کتنا کامیاب ہوگا کتنا نہیں اس پر ابھی چرچات نہیں کریں گے لیکن آج جو ہے کانگریس کا اسنتوش دو خیموں میں بٹا ہوا نظر آیا پہلا تو اجیک کمار لللو نے جس طرح سے آرپین سنگھ کو پھوڑا وہ دیکھنے لائک ہے وہ بیڈیو یہاں دیکھ لیجئے اتر پردیش کانگریس کی سوجنے سے یہ بیڈیو ڈالا گیا اور آج آکروش اور غصہ ساپ چہرے پہ تھا آجے کمار لللو نے اور آجے کمار لللو نے جو تھا تیتر اڑا دیئے آرپین سنگھ کے بہت صحیح کا انہوں نے کانگریس پارٹی اب دکھاوے کی پارٹی نہیں ہے کانگریس میں رہنا ہوگا تو شنگرش کرنا ہوگا لاتھی کانا ہوگا مقدمہ جیلنا ہوگا کسان نوجوان گاؤ گریب کی بات کرنے ہوگی سڑک پر آنا ہوگا گاؤ گاؤ جانا ہوگا ٹولے ٹولے جانا ہوگا کئیوال سو پیس گھہڑا کا پھول بن کے نہیں رہنا ہوگا ای ڈی اے اور سی بی آئی کے گھر سے سمپتی بچانے کے لیے جمین بچانے کے لیے اپنا بیدیالے بچانے کے لیے اس لیے بھاگیا ہے وہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں تھوڑا انتجار کر یہ بہت سارے تخت اور ساپ لے کے آؤں گا اور بتاؤں گا کیا کیا کرتے رہے ہیں کس بات کے اتنے بڑے نیتا میں جاننا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں نے 32 سال تک کانگریس پارٹی کی سیوہ کی آپ کا کانگریس پارٹی کی پرتی یوگزان کیا رہا آپ کی پہچان کانگریس پارٹی نے بڑھائی آپ کو اتنے پت اتنے بڑے پت پر کانگریس پارٹی نے پہنچانے کا کام کیا کام پر اچھا ہوا آپ کو کانگریس پارٹی نے پردیش سدیج بنائنے کا موقع دیا آپ نہیں بنے آپ جھارکن کے پرواری بنے آپ کو جھارکن کا پرواری بنائے ایسی سی کا انچارج بنائے کیا کمی کیا کانگریس پارٹی نے آپ کہتے ہیں کہ سہتھواروں کی اپی اچھا ہو رہی ہے آگے آپ کو پچھڑا بھرگ یاد آ رہا ہے کہ آپ پچھڑے بھرگ کے نیتا ہے آپ میں دائے کے ساتھ کہتا ہوں اتنی میڈیا یہاں بیٹھی ہوئی ہے نکال کر ان کا چیک کر لیجئے وہ ایسی سی کے میمبر ہے کوئر رنجید پرتاب دہادور سنگھ چھتری لکھتے ہیں جس کو پچھڑے جاتی کا ہونے کے بعد پچھڑا کانے میں سرم آتی ہو وہ پچھڑوں کا نیتا نہیں ہو سکتا آپ کو چھڑی اس بات کا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ادھڑی رہا ہو جاندی جی نے گریب نیدور کے بیٹے کو پردیس سمتیچ بنا دیا ایک سامان پریوار کو ادیچ بنا دیا گاؤں کے گوار کو ادیچ بنا دیا ایک سنگرش کرنے والے کو ادیچ بنا دیا ایک مدیسیا کاندو پریوار بگوار جس کے پریوار کے لوگ چائے سموسہ پکوری بیٹتے ہیں چائے پریوار کے لوگ پہلا کھنچا چلاتے ہیں بھو جہا ممپلی بیٹتے ہیں جس کے پریوار کے لوگ پان کی دکان کرتے ہیں اس لیے اپ چھوٹی برادری ہونے کے ن التے اس لیے آپ کہتے ہیں اس لیے آپ آRLP لگا رہے ہیں اس لیے آپ پ anderes چھوڑ دیے راجہ مہاراجہ لوگ چاہے یہ رہے چاہے جتے پرساد رہے اس لیے دکت ہے کہ کنجور اور مجلوم ہے گریب پریوار کے پیچھے نے پریوار کے بیٹے کو انتیج بنا دیا یہ راس نہیں آ رہا ہے یہ کانگریس پارٹی ہے سب کی پارٹی ہے سب کا کھون اس پارٹی میں ہے سب کا تیاغ اس پارٹی میں ہے سب کا سمرپڑ اس پارٹی میں ہے سب نے سنگرس کیا ہے اب آرام ہے سوط طلب کی پارٹی یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوں گے جو کمال للو نے جو والا اور جو اپنی پیڑا بولی وہ باقی میں صحیح تھا اور جو انہوں نے بات رکھی کہ آرپین سنگھ کسی بھی سنگرس میں ساتھ دکھائی نہیں دیئے آرپین سنگھ ہوں یا جتن پر سادھ ہوں ان لوگوں کو ستہ کی وہ ملائی چانٹنے کی عادت پڑ گئی ہے اگر کسی کے جوتے پر وہ ملائی پڑی ہو تو وہ بھی چانٹنے ہیں تو ایسے لوگ بچار دھارہ کے ساتھ تو کبھی کسی کے ہوتے نہیں ہیں اور جس کی کوئی بچار دھارہ نہیں وہ نیتہ نہیں لیکن پریشنی یہ اٹھتا ہے سب سے بڑا کہ آج یہ لوگ جو بھاج پاج چھوڑ کر کے گئے ہیں کل کو پھر کانگریس میں واپس آج آئیں گے کانگریس ان کو لے لے گی ہرک سنگھ راوت کو لے لیا تو یہ جو پولسی ہے بھارتی انتہ پارٹی اور کانگریس میں کچھ الگ نہیں ہے ہرک سنگھ راوت نے سرکار گرائی تھی اتراخند سرکار کی کانگریس نے اس کو سمبان سہید بلا لیا اس بات کو لے کر کے راگی نائک نے بھی ٹویٹ کیا اور کئی نیتاؤں نے ٹویٹ کیا کہ ان لوگوں کی باپسی سنشت نہ کی جائے سیدھا سا انتر تھا کہ اور کارے کرتا جو ہوتے ہیں ڈومینٹنگ کارے کرتا ہوتے ہیں جو ان کے اخلاف کرتے ہیں جب یہ پارٹی میں آ جاتے ہیں تو سر پر بٹھا دیا جاتے ہیں اس کا منوول ٹوٹ جاتا ہے جو کارے کرتا ہوتا ہے کانگریس کا لیکن ایک کمار للو نے دمدار بات کہی اسی بیچ ایک دوسرا مدہ چھڑ گیا مدہ چھڑ گیا گلام نبی آزاد کو لے کر کے گلام نبی آزاد کو پدم شری کا پرسکار پردھان منطری موڈی نے دیا اس پر جو تھی چرچا بھائی اس قدر غرم ہو گئی کہ آپ پوچھئے مت کانگریس دو دھڑوں میں بٹی ہوئی نظر آنے لگی کانگریس دو دھڑوں میں اس لیے بٹی ہوئی نظر آنے لگی کیونکہ گلام نبی آزاد نے جمہو کشمیر کا ادھیاکش بننے سے کانگریس کا منع کر دیا تھا اور اس کے بعد جو تھا مطلب سارے گھٹنا کرم آپ لوگوں کے سامنے ہیں گلام نبی آزاد کہیں دکھائی نہیں دی حالانکہ گلام نبی آزاد کا نام یوپی کے پرچارک لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور پاون کھیڑا نے بھی تھوڑا سا مجھا لیا پاون کھیڑا نے مجھا لیا ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا شاشی تھرور شاشی تھرور اور پاون کھیڑا کے بیچ ٹویٹر پر جو تھی لڑائی چھڑ گئی شاشی تھرور نے لکھا چھوڑ کر جا رہے ہیں گھر اپنا شاید ان کے کچھ اور سپنے ہیں اب ادھر بھی سا اپنا سا ہے اب ادھر بھی تو سبھی اپنے ہیں پاون کھیڑا نے لکھا بہت تک ہی آلوچنا جو بیچار دھارہ کے نہ ہوئے وہ اپنے کیسے صرف اپنے لیے دیکھیں وہ دیکھیں ہوں وہ سپنے کیسے اسی انوپات ٹونٹی میں بانٹنے والوں کو ہرانا ہے ارجن یہاں اپنے مت دیکھو وہاں کے سپنے مت دیکھو پاون کھیڑا کا قرارہ جواب تھا کیونکہ شاشی تھرور نے گلام نبی آزاد کو بدھائی دی تھی جے رام رمیش نے بھی اس کی کٹو شبدوں میں آلوچنا کی گلام نبی آزاد کو پدم شری جو تھا انہوں نے سویکار کر لیا لیکن دوسری طرف بدھر دیو اچاریہ جو تھے ان کو بھی بھائیہ پدم شری دیا گیا تھا لیکن انہوں نے صاف لینے سے منع کر دیا بدھر دیو بھٹا چارے سمیں تین لوگوں نے پدم شری پسکار ٹھکرا دیا موڈی کے موں پہ جوتا مار دیا اور ہمارے گلام نبی آزاد تو گلام رہنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے وہ لے لیا لیکن بدھر دیو بھٹا چارے نے اس کو اسویکار کر دیا اسویکار کرنے والوں میں نام تھا نبیہ برشی سندھیا مخوپت دیہائے جنہوں نے نہیں لیا تبلہ بادک پنڈت انیندو چٹر جی جنہوں نے جن کو پدم شری کی پیشکش کی گئی تھی انہوں نے منا کر دیا کہ بھائیہ ہم نہیں لیں گے لیکن گلام نبی آزاد تو جیسے بھائیہ تھوڑا سا پولٹک سے یہاں کر دیتے ہیں نا موڈی جی تب یہاں کانگریس کھیمی میں بھٹی بھی نظر آتی ہے کپل سب بل بھلای دیتے ہیں جہاں ایک طرف تو کپل سب بل پر مجھا لیتے ہیں جے رام رمیش دوستو کانگریس کی میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا جی ٹونٹی تھری کی نتاؤں اور یہ جو جس طرح سے بی جی پی میں جاتے ہیں لوگ گاندھی بیچار دھارہ کے ہونے کے باب جود تو کیا بیشار میں یہ لوگ نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے بیسے کانگریس میں جنگ چھڑ چکی ہے اجیک کمار لللو کی تھی خطیق تیوروں نے یہ بات بتا دیئے تمشکار جہن دوستو